لا الہ الا اللہ محمد الرسول شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں جو بات صحیح ہے وہ کر دوں تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں میں ایک دفعہ مسجد میں تھا وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہوئی ہے وہ بہت پریشان تھی میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آگئی وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو میں نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے اس کی عمر ہو گئی تیس سال اور رشتے نہیں ہو رہے بہت پریشان ہوں کسی نے جادو کر دیا کسی نے یہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی ایڈیوکیشن کیا انہوں نے بتایا ایم اے کیا وہ اس نے تو میں نے اس خاتون لڑکی سے پردے میں تھی وہ میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں وہ پردے میں تھی دونوں اور نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈیگ ہے اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا مولی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ آرہی ہے نواز یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ گئی اب فوراں لوگ نے کیا کر دیا کلپ بنا کے یوٹیپ پر ڈال دیا بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے پردہ عورت کا حکم ہے تو میں نے ان سے ان کی جو بچی تھی نا میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں تو میں نے ان کو ایک مثال دی میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دیں نا یہ ہی سے میری سپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس پچاس روٹیاں ہیں اور بندے ہیں پچھتر یا سو آدمی ہیں مجھے کہا جا رہا ہے بلکہ سو خواتین ہیں کیوں سے فرض کر لیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ پچاس روٹیاں سو خواتین میں تقسیم کریں اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے بات آ رہی ہے سمجھ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا تو میں کر سکتا ہوں میں یا تو اب میرے پاس دو آپشن ہیں یا تو میں پچاس روٹیاں پچاس خواتین کو دے دوں اور باقی پچاس کو کہوں آپ بھوکے رہو یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے کیا خیال ہے ایک روٹی میں دو خواتین بولنے نا کوئی کورمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے ایک روٹی میں دو خواتین شریک ہو جائیں اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھئی یہ ایک روٹی میں دو خواتین شریک ہو جائیں یہ نہیں بتا رہا میں بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں پچاس ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں پچاس بچاری بیٹھی ہوئی ہے ان کو ملی نہیں رہی روٹی تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں سور مزمل اٹھارہ دفعہ پڑھیں آپ سور ملک پندرہ دفعہ پڑھیں آپ جو ہے تحجد میں یہ والی دعا تین سو پنتالیس دفعہ پڑھیں اور چوہتائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں اب خریح ٹھیک ہے نا اس میں اور وظیفے ہیں تو یہ کوئی کومن سینس کی بات ہوگی بھئی ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں دو خواتین بولیں بھائی شریک ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دی ہیں دیر دیر سے نکاح کرتے ہیں یاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات برنہ زینہ اتنا پھیل گیا ہے دوستیوں کا محول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا مردوں نے آپ جائے نا میں تو جانتا ہوں چالیس چالیس پچاس پچاس سال ہم رہے ہو گئی نکاح نہیں کرتے اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں بے روزگار ہیں کوئی سٹا لگا رہا ہے کوئی گھٹکے کھا رہا ہے کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے چرسی ہروینچی عورتوں میں ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں کیا خیال ہے بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا عورت کا تو کوئی عیب ہی نہیں ہے جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے لائقابل نہیں ہوتا تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں اس لئے خواتین کے لئے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ایک اچھے مرد پر ایک عورت قبضہ نہ کرے بلکہ وہ کو دوسری عورت ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھ دار مرد ہیں پھر وہ برابری بھی کرے حقوق بھی کرے بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے تو بھئی کہہ سارے غیر ذمہ دار ہیں کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لئے لڑکے کو پرکتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے تو ایسے ہی دوسری شادی کے لئے بھی وہ پرک سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا اور جیسے پہلی شادی میں سیلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی کے در سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھئی یہ بڑا ذمہ دار ہے لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنے ہی نہیں شایئے بھئی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لئے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ سمجھے کے ذمہ دار ہے لیکن بعد میں کیا نکلا غیر ذمہ دار تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتوہ لگا دیا جائے تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے خواتین کے مشکلات حل نہیں ہوں گی آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں عربوں میں ایسا ہو گیا ہے حالکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک علمیہ بن چکا ہے اس لیے کہ مردوں میں آیاشی بڑھ رہی ہے زینہ پھیل رہا ہے لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے شوٹ ہیں مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں شوٹ بھی ہے اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں جو چیز مارکیٹ میں شوٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو جب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھیں کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکا کا لڑکی کے اببا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچائتیں کرتا ہے مجھے لڑکی ایسی چاہیے اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہونا اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ پھر وہ کرتا ہی نہیں تھوڑی سی بھی ٹیڑی میڑی لڑکی ہوگی تھوڑا سا رنگ دباوہ ہوگا ذرا سا وزن زیادہ بڑا ہوا ہے ایک سٹینڈل بنایا ہوئے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں بڑی اچھی اچھی خاندان کی لڑکیاں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہ دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار انتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مخنچو سے ہو رہا ہے اس شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں مجبور ہوتا ہے کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں پڑی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بلکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھائے میٹرک پاس سے کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے کیا کریں رشتہ ہی نہیں مل رہا رشتہ ہی وظیفے پڑھ لی ہے تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو مگر کوئی جوڑ بھی بنتا ہے میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا آٹھ بھی پاس تھا وہ پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی تو وہ مجبوراں کیا انہوں نے کیا ہوا ہے تھوڑے دلوں میں طلاق ہو گئی طلاق کیوں ہی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پر نظر کی کہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا تو بہو کما کے کھلائے گی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا بے جوڑ کرنے کا ہوا تو وہ جب نہیں کھلا رہی ہے وہ اس کو عورت کوئی احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلا ہوں بھئی پھر ایسے ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں میں ہوای اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بل آخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے ساس سسر کو بھی کما کما کے کھلا رہی ہے ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا تو یہ کبوتر کی بھول ہے آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں چلتے پھرتے پڑھ لیں اور جس کی ہو گئی جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا یعنی ایسی بیوی ملی تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لئے پھر نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس کے لئے بھی یہ دعا ہے اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لئے بھی یہ دعا ہے بڑی زبردست دعا ہے یہ یاد کر لیں سورہ فرخان کے آخری رکوم میں ہے ربنا بینہ دورائیں میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں ربنا حبلنا من ازواجنا اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لئے استعمال ہوگا اور شوہر کہے گی یہ دعا ماغے کا تو کس کے لئے تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قررت آئین آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی تو آنکھوں کی تھندک جب ہی ہوگی نا جب بیوی ہوگی تو یہ کماروں کے لیے بھی ہے اور شوہر آنکھوں کی تھندک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی تھندک اللہ بنا دے اس کے لیے بھی ہے پھر اس میں ضروریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی تھندک بنا تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے اور اولاد اگر بگڑی بھی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچے لگنا شروع ہو جاتی ہیں ایسا نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے آخری رکوم یہ ہے اور اس میں کیا ہے اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے اس کا کیا مطلب ہمارے ماتحد جتنے ہوں سب نیک پرہزگار ہوں کیونکہ ہر ایک کے ماتحد کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ماں باپ کے ماتحد کیا ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے تو اللہ ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے نیک بنا دے شوہر کہہ رہے ہیں میری زوجہ کو کیا بنا دے نیک بنا دے تو یہ ساری بڑی جامع دعا ہے اس لیے اس دعا کو مانگنا چاہیے